سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی تیاریاں مویشی منڈیوں میں رشت بڑھنے لگا خریداروں کو موٹے تازے جانور کی تلاش مہنگائی کے باعث جانوروں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں دمبے کے چالیس سے اسی ہزار طلب بکرے کے چالیس سے ساٹھ ہزار روپے ڈیمانڈ بڑے جانور کے خریداروں کے لیے سوہ لاکھ سے ڈھائی لاکھ روپے تک مانگ بیوپاریوں اور خریداروں میں بھاوت آؤ کسی کو جانور مل گیا جو رہ گیا اسے سستے جانور کی تلاش شاپور کانزرہ مویشی منڈی میں ایک سے بڑھ کر ایک جانور بلوچستان سے لائے گئے سفی دونٹوں کی دھوم سب کی توجہ کا مرکز بن گئے پائن ایونیو منڈی میں سجے سمرے بیل بھی حسن میں کسی سے کم نہیں عید سے قبل شہریوں کو مہنگی بجلی کا جھٹکا اضافہ حکومت نے بجلی مزید سات روپے نوے پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی اضافہ مئے کی فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں کیا گیا اضافہ وصولی جولائی کے بلو میں ہوگی نوٹیفکیشن جاری سارفین پر اربو روپے کا بوچھ پڑے گا لیسکو کا عید پر نون سٹاپ بیجلی دینے کا اعلان لاہور کو چند دن کے لیے لوڈ شیڈنگ فری قرار دے دیا گیا موسم کی تبدیلی کے باعث لیسکو کا شارٹ فال ایک سو میگا وارٹ پر آ گیا حبس کا شکار شہریوں کی جان میں جان آئی پنجاب کی ٹیکسٹائل میلز کو گیس کی بندش کا سامنا وزیر آزم شہباز شریف نے سنتکاروں کو ملاقات کیلئے بلا لیا گروپ لیجر اپٹما گوہر اجاز کی خیادت میں وفد شہباز شریف سے ملے گا گوہر اجاز کہتے ہیں ٹیکسٹائل میلز کی بندش سے ایک ارب ڈالر کی برامداد میں کمی ہو سٹیٹ بینگ نے شرح سود میں ایک اشاریہ دو پانچ فیصد اضافہ کر دیا شرح سود تیرہ اشاریہ سات پانچ فیصد سے بڑھ کر پندرہ فیصد ہو گئی قائم اکام گوونر سٹیٹ بینگ مرتضی سید کہتے ہیں شرح سود نہ بڑھاتے تو مہنگائی بے کابو ہو جاتی ایف پی سی سی آئی کا سخت ردعمل لاہور چمبر کے رہنماؤں نے بھی شرح سود میں اضافے کو مسترد کر دی آئی ایم ایف کا دباؤں صوبے بھی وفاق کو فنڈز دیں گے پنجاب مالی مشترکہ ذمہ داری کے لیے ایک سو پتیس ارب روپے ادا کرے گا مقصد وفاق کے خسارے کو کم کرنا ہے صوبائی حکومتیں ذرائع آمدن سے وفاق کو حصہ دینے کی پابند پنجاب حکومت کا خوشحال کسان پروغیم شروع کرنے کا فیصلہ چھوٹا کسان دو لاکھ روپے تک بلاسود کرز حاصل کر سکے گا حکومت نے پروغیم کی تیاری پر باقاعدہ کام شروع کر دیا لڈی ایسٹی میں زیر زمین بجلی کتار بچانے کا مرحلہ انجنرنگ ونگ نے تین ارب 31 کروڑ 41 لاکھ کے چارٹ ٹینڈر کھول دیئے پیکس فائیو میں کم بٹ ایم ایسٹی نے پچاسی کروڑ بیس لاکھ روپے دی لاہور ائرپورٹ کا مرکزی رنوی آپریشنل نہ ہو سکا تعمیراتی کام 31 مائے کو مکمل ہوا نیا رنوی 3650 میٹر طویل ہے ہر قسم کے بڑے جہاز بہ آسانی لینڈ کر سکیں گے ڈیلٹا اور براوو ٹیکسی ویز آپریشنل ہو چکے ائرپورٹ حکام نے اید کے بعد رنوی کھولنے کی خبر دے دی اید بنائیں اپنوں کے سائن ایم پی آئی اے نے اید پر کرائے میں بیس فیصد کمی کر دی ریلوی نے بھی تیس فیصد کی ایدی دے دی دس سے بارہ جولائے تک کرائے میں کمی کا پیکج فضائی اور ریلوی کے مسافر مستفید ہو سکیں گے ملک میں توفانی بارشیں ٹرینوں کا شیڈیول بری طرح متاثر کوئٹا سے کراچی جانے والی ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار کراچی سے چلنے والی ملت ایکسپریس تئیس گھنٹے عوام ایکسپریس بائیس گھنٹے لیٹ گرین لائن بیس گھنٹے فرید ایکسپریس بارہ گھنٹے اور جعفر ایکسپریس پانس گھنٹے تاخیر سے منزل پر پہنچے گی تئیس ٹیچنگ ہسپتالوں میں ایمیس کی تائیناتی کے لیے درخواستیں طلب میو ہسپتال جنرل گنگرام جنات پی آئی سی شادرہ ہسپتال شامل گریڈ انیس اور بیس کے انتظامی ڈاکٹر تیرہ جولائی تک درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں آرچے پالیسی کا غلط استعمال اسالزہ کے تبادلوں میں گھپلوں کا انکشاف سینکھنو اسالزہ نے اپنے منپسند ازلاح پر تبادلے کر آئے سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا نوٹس معاملے کی چاندبین کے لیے کاغذات کی جانش پرتال کا حکم لیسکو چھتن کروڑ سے گاڑیاں خریدے کی افسران نے انتیس لاکھ انچاس ہزار والی گاڑی بتیس لاکھ روپے میں بک کرا دی کمپنی کو ایک گاڑی پر دو لاکھ روپے اضافی ادائی دی پرچیز آرڈر جاری پیپرا رولز کی دھجیاں اڑا دی گئیں سرکاری افسر تبانائی بچاؤ مہم کا تیہ پانچہ کرنے لگے ایڈیشنل سیکٹری خزانہ خالد بحمود صدرہ یونس اور ڈیپٹی سیکٹری عمر عباس کے خالی کمروں میں بھی اے سی آن رہتا ہے معاہد فتح علی خان ایف بی آر کے ریڈار پر معروف گلوکار کی خفیہ بینک اکاؤنٹس کا سراغ مل گیا چار کروڑ تائیس لاکھ بائیس ہزار روپے ٹیکس آئید انٹیلیجنس کے مطابق خفیہ اکاؤنٹس میں چھ کروڑ پچپن لاکھ چھہتر ہزار موجود ایڈ پر ون ویلنگ اور پتنگ بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی تیاریاں ڈیڑھ ہزار بغڑے نوزوانوں کی فیرس تیار والدین سے شورٹی بونڈ لینے کا فیصلہ چار سو موٹر مکینک بھی فیرس میں شامل عید الازہا پر قیدیوں کی سزاؤں میں ایک محکمی کا اعلان وزیرالہ حمزہ شہباز نے منظوری دے دی سنگین جرائم میں بند قیدیوں پر اطلاق نہیں ہوگا عید سے پہلے جیلوں میں قیدیوں سے ملاقات کا دن کیم جیل میں تین ہزار سے زائد قیدیوں کے اہل خانہ ملنے آئے عید پر صرف گھر سے کھانہ لانے کی اجازت ہوگی شہر کی آٹھ اہم سڑکوں کی گرین بیلٹس پر بنی تجاوزات ختم کرنے کا حکم الڈی اے اور پی ایچ اے سے گرین بیلٹس کی بحالی کے ذمہ دار جو اس سے شاہد کریم نے محلیاتی آلودگی سے متعلق کیس کی استعمال چودہ جولائے تک ملتوی کر سابق خاتون عدل کے بھائی احمد مشتبہ کی انٹی کرپشن میں تعلیم لاہور ہائی کورٹ نے نوٹس معطل کرنے کی صداو مسترد کر دی ملزم کو جوائنٹ انویسٹگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت جو اسیس محمد شانگل نے دو صفات کا تحریری حکم جاری کر دیا زمنی الیکشن سے خابل ووٹر لسٹوں میں کوئی ردو بدل نہیں ہوا ووٹر دوہزار بیس کی لسٹ کے مطابق ہی ووٹ کاسٹ کریں گے صبحی الیکشن کمیشنر کا لاہور ہائی کورٹ میں بیان عدالت نے چودہ جولائے تک تحریری جواب مانگ دیا دو سال سے لاپتہ نوزمان کی بازیابی کا کیس ڈی آئی جی آپیشن سحیل چودری ہائی کورٹ پیش ہوئے مغوی بازیاب نہ ہوا تو جی آئی ٹی بنانے کا حکم دیں گے جو اسیس علی باقی نصفی کا استفسار انٹیلیزنس اداروں کو خط لکھیں مردہ خانے بھی چیک کریں تلاش کے لیے کوشش کر رہے ہیں سحیل چودری نے مزید محلت مانگ لی کیا یہ کوششیں کافی ہیں فائل بن کر دیں عدالت کا استفسار سماعت 21 جولائے تک ملتبی دعا زہرہ کی پسند کی شادی کا کیس شوہر زہیر احمد کی چودہ جولائے تک حفاظتی عبوری زمانت منظور لاہور ہائی کورٹ نے پولس کو گرفتاری سے روک دیا ایسے چوہ سبزازار کو اندرازے مخدمہ کے باوجود گرفتار کیوں نہیں کیا مقلعہ کی احتجازن زلہ کا چہری میں ہر تال کام بن کر دیا ایسے چوہ شازیب پر وکیل کاشف اور مہرین پر تھانے میں تشدد کا الزام ہے لیئرز بیکری ڈیفنس کے خلاف ایک لاکھ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائے آرڈر کے مطابق ایک تیار نہیں کیا اسلامیہ پارکی آئیشہ نے سارے فدالت میں دعویٰ دائے کر دیا تحریک انصاف اپنی پانس مخصوص نشستیں واپس لینے میں کامیاب ارکان نے بھی حلف اٹھا لیا بطول زین، سائرہ رضا فوزیہ باس اور سیمیول یاکوٹ شامل سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پروے زلاہی نے حلف لیا ادھر پانس نشستوں کا نوٹفکیشن ہائی کورٹ میں چیلنز چودہ جولائے کو سمات وزیر اعلی حمزہ شہباز نے ترکی کے کانسل جنرل امیر اوزبی کی ملاقات ترک وزارت سہت کے ارکان بھی ہمرا باہمی دلچسپی کے امور اور شعبہ سہت میں تعاون پر تبادلہ خیال خواجہ سلمان رفیق، خواجہ احمد حسان بھی شریف میکمہ سادسز میں پولس کے چار اعلی افسر او ایس دی ہیں ایڈیشنل آئیزی علی زرکرین ڈی آئیزی سید محمد امین شامل شہزادہ سلطان اور شارق جمال کورس پر جانے کے باعث او ایس دی ہیں فرنیسر کی شو رومز پر رکبے کے حساب سے سیلز ٹیکس نامنظور ایس وی آر قانون کو رشوت خوری اور کرپشن کے لیے استعمال کر رہا ہے آل پاکستان فرنیسر ایسوسییشن کے عہد داران کی پریس کانفرنس نئی میر میا افضال، ریاض مغل سحیل محمود برٹ اور رزوان برٹ ہمرا گورنر پنجاب سے صدر چنیوڑ چیمبر دانش فخری کی ملاقات تاظروں کو درپیش مسائل بتائے چنیوڑ کو فرنیسر سٹی کا درجہ دینے کا مطالبہ گورنر نے سفارشات پر غور کی یقین دہانی کرا دی انڈونیشیا کے صفیر ملاور مین کا لاہور چیمبر کا دورہ میاں نومان کبیر، میاں رحمان عزیز چن ہاری صدیق سے ملاقات کی دونوں ملکوں میں تجارت کے فروغ پر تبادلے خیار صدر پیچے آئے امریکہ سید راشد بخاری کی میاں محمد سمروس سے ملاقات موجودہ سیاسی صورتحال پر بات چیت اور سیس پاکستانیوں کو درپیش مشکلات بھی زیرے غور آئیں آئی فی سی سکول گھل برگ کی تقریب ننے بچوں کی بڑی پروفارمنس وزیرعالہ پنجاب حمزہ شہباس کے خصوصی شرکت بچوں کی صلاحیتوں کے محترف مسلم نگنون کے ایمین نی علی پرویج ملک کی سال گراہ خواجہ امران نظیر سمیت دیگر لیگی رہنماوں کی جانب سے مبارک بات امریکہ سے بڑی سوپر پاور اللہ ہے امپائر کو ساتھ ملانے والوں کو شکست دیں گے ہمارا مقابلہ صرف لوٹوں سے نہیں انتظامیاں اور الیکشن کمیشن سے بھی ہے چیمین پی ٹی آئی امران خان کا دھرم پورا میں جلسے سے خطاب پی پی ایک سو اٹھ سٹھ کا زمنی الیکشن لیگی امیدوار اسد کھوکر کی کماہ روڈ پر ووٹر سے ملاقات یوسی دو سو تیس بھی گئے ڈاکٹر جاوید اقبال ڈاکٹر ندی مشرف سے ملے اتحاد پار گلشن یاسمین کالونی پہنسنے پر اسد کھوکر کا شاندار استقبال علاقہ مکینوں نے پھول نشاور کیے آئیکورٹ کے جوہس سے شہرام سرور چودری کی والدہ کے لیے کل خانی جامعہ مسجد غوصیہ نیو مسلم ٹاؤن میں دعائیہ تقریب قائم مقام چیف جوہسس ملک شہزاد احمد خان جوہسس شاہد وحید جوہسس علی باقر نصفی جوہسس عزد جعوید گھرال جوہسس محمد ساجد محمود سیٹھی جوہسس شاہید جمیل خان کی شرکت سابق چیف جوہسس محمد قاسم خان جوہسس محمد شان گھل کمر زمان کائرہ میاں مصبا اور احمان کی شرکت حفیزو رحمان چودری احسن بھون بیرستر احمد پرویز پروفیسر خالد مسعود گوندل سمیر دیگر شک سے آتا ہے ڈی آئی جی آپریشن سحیل چودری کا دربار بی بی پاک دامن کا دورہ آزاداروں اور زائرین کی سیکیورٹی پر معمور عملے سے ملاقات کی پنجاب پولس کے کونسٹیبل کو خودی کی تلاش آئی جی پنجاب راو سردار اہلکار عابد علی کی کتاب لکھنے پر خوش ہیڈ کونسٹیبل کو دفتر بلا کر شاباش دی اور حوصلہ بڑھایا سی ٹی او کا ڈیفنس ڈرائیونگ ٹیسنگ سینٹر کا اچانک دورہ منتظر مہدی نے سہولیات کا جائزہ لیا لائسنس اور ٹکٹس کا ریکارڈ دیکھا نامناسب انتظامات اور رش پر متعلقہ انچارڈز کی سرزنش سدھر انجمن تاظران مجاہد مقصود برد کا وفت کے ہمراہ لاہور چیمبر کا دورہ میاں نومان کبیر حارس اتیق سے ملاقات درامدی انوائس میں تاخیر سمیت دیگر امور پر تباہت ہے خیال تاجروں نے کسرمز حکام کے خلاف شکایات کے امبات لگا دی ہے انجاب ہیومن آرگن ٹرانسپناٹ آتھارٹی کی مونیٹرنگ آتھارٹی قائم خواجہ سلمان رفیق چیمین نامزد سیکٹری صحت اور داخلہ رکن ہوں گے ڈاکٹر فیصل ڈاٹ پروفیسر ڈاکٹر غیاس و نبی نئی آتھارٹی کے رکن بن گئے کینسر کے مریضوں کے لیے اچھی خبر گھرکی ہسپتال میں سپائن سینٹر کا افتتاح سائبر نائف روبوٹک کا خیام گورنر پنجاب بلیگو رحمان نے افتتاح کیا پروفیسر ڈاکٹر آمیر عزیز سمینہ خالد گھرکی میاں سعیر میاں مشتاک آصف اقبال سمیت دیگر شخصیات کی شفت الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت یتیم بچوں میں اید گفت سخصیم لڑکیوں کو مہندی اور چھوڑیاں دی گئیں صدر الخدمت فاؤنڈیشن احمد حمار مغیش شاہد قریشی میں خوشیاں بانٹی محمد حسنین حمزہ خان بھی ہمراہ تھے امانہ مول میں سمارٹ کٹ سیلون کے گانے کی لانچنگ سی ای او سمارٹ کٹ فرمان اکرم کہتے ہیں ہیئر کٹ کی دنیا میں ایسے نام متعارف کرائیں گے جو دنیا میں پاکستان کی پہچان بنیں تخریم میں ہرا خان علی حسن آئیشہ پروی سمیت دیگر شخصیات کی شرکت شہریوں کی فری ہیئر سٹائلنگ سمارٹ کٹ ڈسکاؤنٹ وارکچر بھی مینے اور آؤ اپنا کھیل اپنائیں لاہور میں انڈر تھرٹین ہاکی لیگ کا افتتاح ٹرافکی رونمائی سرکاری ترانہ بھی جاری وزیرعالہ پنجاب حمزہ شہباس کی شرکت کمیشنر لاہور محمد عثمان اختر رسول آصف باجوہ ہینا پرویز بڑ سمیت دیگر شخصیات شریف